موسیقی 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 ہیں اور اس طرح کی جو کچھن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا ان کی بھی کئی ایسی ریسپیاں ہوتی ہیں جس میں یہ یوز ہوتی ہیں اس طرح کی ٹولز وغیرہ تو کافی انہوں نے بڑا یہ سیٹ اپ بنایا گیا تو ادھر یہ سارے رائس اور یہ برطن اور یہ اوپر دیکھیں یہ ساری اس طرح کی جو تاکہ اپنے ملک کی یادیں بس ساتھ ہی رہے نا تو اب آگے تھے اس کے بعد میں نے وہاں سے لے لی تھی جو کچھ لینا تھا اس کے بعد میٹ کی شاپ میں آگے تھے تو میٹ بھی لینے والا تھا کچھ چکن لینا تھا بون لنس لینا تھا اور اور لیک پیس لینے تھے چکن کے تو اسے ریسپیاں گرہ بنائیں گے تو وہ چکن لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گھر اور پھر جا کے اس کو واش کریں گے اور پیکڑو گرہ بنا کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو جو ہمیں چاہیے اتنا نکال لیں گے جو کچھ آج بنے گا تو یہ دیکھیں فریش سا چکن اور یہاں سارا پھر میں نے دھو کے رکھ لیا تھا میں تو بھی اس کے بناؤں گی بار سے بنا لیتی ہوں ڈال کے پھر علیدہ علیدہ رکھ لیں لیکس پیس علیدہ کر لیں باقی چیزیں علیدہ تو پھر آسانی ہوتی ہے پھر جو چاہیے ہوتا ہے اوپر لکھ لوں گی تو پھر جیسے ہی فریش کھولا پتا جال جائے گا کہ کونسی چیز کدھر ہے کیونکہ فریز حجت پھر زیادہ مشکل ہوتا ہے تو یہ یہاں سے کچھن کی چیزیں بننے شروع ہو گئی تھی افطار کے لیے مطلب جو پکوڑے اور سموسے وغیرہ وہ تو روز کی روٹین ہی ہیں بنتے ہی بنتے ہیں تو اس کے علاوہ پھر جو ہے بچوں نے کہا کہ آج کرتے ہیں کچھ نئی سی چیزیں ٹرائے کرتے ہیں تو میں نے کہا چلے یہ جو بننے والی ہیں میرے بنانے والی ہیں میں بناتی ہوں اور باقی آپ لوگ پھر جو ٹرائی کرنا احساسات کرتے ہیں تو پھرک کے پکوڑے زیادہ مزے کے بنتے ہیں بجائے دوسرے نا آلو کے وہ کم میں بناتی ہوں یہ والے صحیح مزے کے بنتے ہیں اگر فریش پھرک آپ لائیں نا تو اور اس طرح کے بنائیں تو چلیں جی نیکسٹ یہ ریسپی شروع کرتے ہیں تو یہ ریسپی ہے جی یہ بونلیس چکن بوائلڈ ہوا ہے میرے پس پہلے کہ ہی پڑا تھا شرد ہوا ہے تو میں نے ایک دفعہ کر لیا تھا میں نے کہا تین چار دن یوز ہو جائے گا مطلب جو لیدہ لیدہ کیونکہ اتنی قوانٹیٹی میں ہم نے تو نہیں نا چیزیں زیادہ بہت زیادہ بنانی ہوتی بس اتنی اتنی میں بناتی ہوں کہ ایک ایک سب لیں تو بس فینش ہو جائے ہر چیز تو یہ دیکھیں ایک طرف وہ میں بنانے کی تیاری کر رہی تھی تو دوسری طرف مریم یہ لگی یہ اپنی کرستانی کر رہی ہے جو اس کو کہ آج میں نے یہ اس طرح بنانا ہے تھوڑی سی بونلس اس نے وہیں سے لے لی ہے اور اس میں ڈال کے یہ فوماش وغیرہ چیز لگا کے تو یہ پیٹیز ایک شیٹ ہے اس میں لگا رہی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے میں نے کہا چلے جو کچھ بنانے اپنی مرضی سے بنا لو تو یہ ادھر ٹیبل پر رکھ کے تو یہ لگی بھی تھی کرنے اور یہ ہم بنائیں گے یہ میں نے جو کریکرز ہوتے ہیں وہ بنائیں ہیں یہ بوائل چکن تھی اس میں میں نے تھوڑا سا پوٹیٹو بھی ڈالا تھا اور اس میں بریڈ کرمز کے تھے تھوڑی سی فوماش میں نے ڈال دی تھی چیز اندر تو ان سب کو اچھی طرح جو سپائسز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہیں تھوڑے بہت سپائسز جو جاتی ہیں بلیک پیپر اور سالٹ جاتی ہے اور باقی اس میں اتنے زیادہ سپائسز نہیں جاتے تو وہ مکس کر کے اچھی طرح کر لیا تھے تو اس کے بعد یہ تین کوٹنگ ہے تین قسم کی ہم نے اس کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے یعنی پیلیٹ جو ہے پلین ہے جو فلور ہے اس میں ہم ڈسٹ کریں گے اس کے بعد ایگ لگے گا اور اس کے بعد یہ بریڈ کرمز آ جائیں گے تو بڑی ایزی سی ہو جلدی سی کوئی ایک سی ریسپی اے سنیکس ہے تو مزے کا ریڈی ہوتا ہے بچوں کو بہت پسند آیا تھا تو میں نے اس میں ہر چیز تھوڑی سی ڈالی تھی کیونکہ اس آتھ مریم بنا رہی تھی وہ چیز کے پیٹیز بھی تو میں نے کہا بہت زیادہ پر چیز ہو جائے گی لیکن اس میں زیادہ کونٹیٹی میں اگر چیز ڈالینا تو اور مزے کی بنے گی تو یہ دیکھیں اب بھئی اس کو ہم کر رہے ہیں فرائے شیلو فرائے کریں گے مطلب فرائے کرنا ہے لیکن بہت زیادہ آئیل کی وہ نہیں بھار لینی اس طرح تھوڑا تھوڑا آئیل دال کے تو اس میں فرائے کریں گے اور یہ ساتھ یہ دیکھیں ہمارے گرما گرم جو ہے کریکٹس ریڈی ہو رہے ہیں تو بہت مزے کی ہے ریسپی ہے اور آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کمرس میں کہ آپ کی کیسی بنی کیونکہ ایزی سی ہے کیونکہ بولنلس چکن تو زیادہ ہوتا ہے ہم لوگوں نے وہ بوائلڈ کر کے رکھا ہوتا ہے فریج میں اسی طرح دو تین علیدہ علیدہ بس شیپ لگانی ہوتی ہے اور چیزیں یہ تو یہ کتنا کس نیکس بس رمضان میں دل کرتا کہ نئی نئی چیزیں ٹرائے کریں اور ویسے نارمل تو یہ چیزیں اتنی کم ہی بنتی ہیں تو بس رمضان کی برکت صحیح ہوتا ہے تو چلیں جی اب ساری چیزیں تقریباً ریڈی ہو چکی ہیں اور لگاتے ہیں ٹیبل پہ اور بیٹھتے ہیں اور روزہ افتار کرتے ہیں تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ سب کے بھی اللہ پاک دستر خان کو اسی طرح ہرہ برا رکھے اور رمضان میں سب کو اپنی عبادت کرنے کی اور اپنے اللہ کو یاد کرنے کی اور توفیق دے اور آپ بھی ہم لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اب بجی روزہ افتار کرنے کا ٹائم نزدیک آ رہا ہے تو آہستہ آہستہ رکھتے ہیں ساری چیزیں جو جو بنی ہیں تو رکھ رہے ہیں بچے ساتھ ساتھ اور فروڈ چاڑ بھی میں نے بنا لیا تھا تو وہ بھی آج میں نے تھوڑا بنایا کہ روز یہ بچ جاتا ہے بچے یہ دوسری چیزیں کھاتے ہیں زیادہ تو چاڑ جو ہے وہ ادھر ہی بچ جاتا ہے تو آج پھر میں نے تھوڑی سے تھوڑا بنایا تھا میں نے کہا چلیں یہ اتنا تھوڑی تھوڑی لیں گے اور یہاں یہ سوسیج جا رہی ہیں تو ابھی یہ ان میں اور ڈالیں گے تو تھوڑی تھوڑی خالی ہو رہی ہیں تو اس میں اور ڈال کے رکھتے ہیں اور بس یہ ہی ہوتی ہے کھولنے سے تھوڑی دیر پہلے بس شروع کرتے ہیں تاکہ گرمہ گرم اور مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا اگر زیادہ دیر پہلے بنا کے کو کر کے کر لیں ہر چیز تو پھر وہ تھنڈی ہو چیز یا دوبارہ گرم کریں تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں رہتا ہوگا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ